پیارے بچوں اسلام علیکم تعلیم اردو رکیہ تارک کے سن کے ساتھ رکیہ تارک آپ کے سنسل اور سانسال بچوں آج کل ہم مرزا غالب کی قضر کی تشریح کر رہے ہیں آج ہم پانچویں شیر کی تشریح کریں گے پانچویں شیر کیا ہے دیکھتے ہیں رہینہ طاقتِ گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے یہ شیر پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا بنیادی تصور کیا ہے بچوں اس کا بنیادی تصور ہے اظہارِ عالمِ مایوسی اکثر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر ہم یہ کام کر بھی رہیں گے تو ہمیں مایوسی ملے گی یہی یہ چیز اس شیر میں بیان کی ہے غالب میں اس شیر میں شاید کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر بات کرنے کی حمد طاقت ہی نہیں رہی ہے ہم نے اکثر سنا ہے کہ محبت کے بدلے محبت ملتی ہے مگر یہاں پر ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اندر اظہارِ محبت کی حمد اور طاقت ہی نہیں ہے اگر ہو بھی اگر ہو بھی تو میں کس امید پر اپنی خواہش کا اظہار کروں جبکہ مجھے خبر ہے جبکہ مجھے خبر ہے کہ تم میری عارضوں میری خواہش جانتے ہوئے بھی مجھے مایوس کروں گے تو کس بنا پر میں حمد کروں اور امید رکھوں جبکہ مجھے پتہ ہے جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میری تمنا تم یعنی میرا محبوب میری تمنا تم پوری نہیں کروگے تو ایسے موقعے پر خاموشی ہی بہتر ہے اوکے بچوں تشریف سمجھ میں آگئی امید ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور جلدی سے آپ لوگ لکھ لیجے یار کر لیجے اور انتہان کی تیاری شروع کر دیجے رکھویا تاریخ کو اجازت دیجے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کر دیجے آپ سے اکثر کہتی ہوں اس چینل کو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میرے وطن کے مزید بچوں کا فائدہ ہو سکے اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی